حضرت علی شیرِ خدا فجر کا وقت تھا ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی تری سٹھ سال عمر مبارک تھی کوفی کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے ہر دروازے پہ دستک دیتے اٹھو السلام خیرم من النوم رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے جب مسجدِ کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو خنجر مارا وہ دوستانہ جو دس سال کی عمر میں شروع ہوا تھا جب شیرِ خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے فُزتُو بِ ربِ الْقَعْبَ لوگوں ربِ قَعْبَ کی قسم میں کامیاب ہو گیا میری زندگی دین کے کام آگا میں کامیاب ہو گیا حضرت علی کی داڑی ساری لہو سے بھار گئی حضرت شیرِ خدا فرمائے کرتے تھے کہ دفعہ میں بڑا بیمار ہوا میرے سے اٹھے کھڑا نہیں ہوا جاتا تا حضرت مارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں حضرت نے فرمایا علی نہیں تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑی لہو سے رنگین ہو جائے شیرِ خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑی لہو سے بھری ہوئی ہے میں نے کہا بس بھئی کامیاب ہو گیا جامِ مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی جوانی سے لے کر بڑا پا اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وسیعت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیئے بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں حضرت شیرِ خدا کررم اللہ تعالی و جل کریم خاتم الخلافات ہے ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس دن جس دن مثال ہوا آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں دو نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے اکیس رمضان و مبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضی شیرِ خدا رخصت ہوئے